امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں جب تم مخلص ہوتا ہے تو اللہ تیرے عمل کو قوت دے دیتا ہے آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک آدمی تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے شہر کے اندر ایک بہت پرانا درخت ہے تو لوگ اس درخت کی پوجہ کرنے لگ گئے اس بندے کو بڑا جلال آیا نیک آدمی تھا اس نے کلارہ رکھا کندے پہ آج میں درخت کاٹوں گا چلا گیا جب پہنچا نا درخت کاٹنے کے لیے تو اس نے ابھی وہ چونک میں تھا کہ ایک شخص ملا اسے اس نے کہا میں نہیں کٹنے دوں گا کہا تو کون ہے میں تو کٹوں گا کہا تو تو نہیں نہ کرتا اس کی پوجہ دنیا کرتی ہے تجھے کیا لگے معاذ اللہ یہ بھی وسوس ہے نا تجھے کیا لگے وہ ذرا بیعت زیادہ ہوئی تو اس نے وہ سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے مجھے منع کرنے والا اب اس نے کیا کیا میں نہیں کٹنے دیتا کہ نہیں میں کٹوں گا بار بار دل سے خیال آتا کہ یہ شیطان لگتا ہے لیکن وہ انسانی شکل میں تھا بات واضح نہ ہو سکی بیعث ہو گئی یہاں تک کہ تلخی ہوئی تلخی آگے بڑی تو آتھا پائی ہوئی اس نیک آدمی نے الٹے آج سے اس شیطان کو پکڑا اور زمین پر پٹک مارا بچھاڑ دیا اور کلاری لے کے کہنے لگا پہلے تیرا گھلہ کٹوں گا پھر درخت کٹوں گا امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ شیطان انسانی شکل میں اندر سے بولا کہنے لگا اگر تم مجھے چھوڑ دے تو تیرا ایک فائدہ کر دیتا ہوں اس نے کہا وہ کیا کہنے لگا دو دینار روز تجھے فجر کے وقت اٹھے گا تو تیرے سرانے ملا کریں گے دو دینار درخت کٹ کے تجھے کیا ملے گا تو اس طرح کر اس سے غریبوں کی مدد بھی کرنا کھانا بھی کوئی انسیٹیوٹ کوئی دارہ کوئی جامعہ بھی بنا لینا ہمیں چھیڑ کے درخت کٹ کے یہ بہت ساری لوگوں پر حکومتیں ایسا کرتی ہیں یہ مشورے دیتے ہیں مولانا آپ حکومت کے مسئلے میں نہ آئیں آپ فانڈ لیں آپ فلانا کام کریں ادارہ بڑھا کریں آپ کو کیا لگے اور یہ بھی ایک ترتیب ہوتی ہے آپ اور بہت سارے لوگ مشورہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے دین کا کام زیادہ ہوگا ادارے زیادہ بڑھیں گے بچے زیادہ پڑھیں گے لیکن دین کا یہ مزاج ہے دین کا مزاج یہ ہے کہ جو غلط بات کرے اسے روکا بھی جائے اور ٹوکا بھی جائے اسے سمجھایا بھی جائے یہ مزاج ہے دین اس بندے کے اندر لالچ بہدار ہوگا اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے اور پھر اندر نیا وصوص آیا کہ درخت کٹ دوں گا تو بندے کل کسی اور کو پوجھنے لگ جائیں گے تو پیسوں کا فائدہ ہے غریبوں کی مدد ہوگی فلان نیکی ہوگی فلان خیر ہوگا فلان ویل فیر اسوسیشن بن جائے گی گھر جا کے واپس چلا گیا چھوڑ دیا درخت کاٹنے کا ارادہ ختم واپس گیا نا گھر رات کو سویا صویرے اٹھا تو دو دینار پڑے تھے بڑا راضی ہوا کچھ کھایا کچھ کھلایا کچھ رکھا کچھ بانٹا اگلے دن پھر اٹھا تو پھر دو دینار پڑے تھے کچھ کھایا کچھ کھلایا کچھ بانٹا کچھ لوگوں میں تقسیم کیا پان چھے دن تو پیسے آتے رہے ساتھوے دن اٹھا تو کوئی شہ نہیں تھی آٹھوے دن پھر کوئی نہیں تھی نامے دن پھر کوئی شہ نہیں اب پھر کھلاڑا اٹھا لیا میں درخت کاٹوں گا پھر چوک میں گیا پھر شیطان انسانی شکل میں اب پھر گفتگو ہوئی میں کاٹوں گا اس نے کہا اب نہیں تو کاٹ سکتا میں لڑوں گا کہا تو اب لڑ بھی نہیں سکتا اب جب گتھم گتھا ہوئے آتھا پائی ہوئے جھگڑا ہوا تو شیطان نے پکڑ کے نہ الٹے ہاتھ سے زمین پہ دے مارا دو تن تھپڑ اس شخص کے ہاتھ پہ دیئے کلڑا چھینے چل دور جا اب وہ کہنے لگا سچ بتا تو اے کون کہنے لگا میں شیطان ہوں تو کہا ابھی ایک ہفتہ پہلے میں نے تجھے بچھار دیا تھا آج تو طاقت کہاں سے لائے اس نے کہا میری طاقت اتنی ہے تیری ختم ہو گئی ہے میرے اندر قوت اتنی ہے تیرے اندر ختم ہو گئی کہا کیوں تو شیطان کہنے لگا جب تو ایک ہفتہ پہلے آیا تھا تو رضا الہی کے لئے آیا تھا آج تو اس لئے آیا ہے اس لئے آج تو آیا ہے کہ تجھے دو دینار نہیں ملے آج تیری جنگ دیناروں کی ہے آج تیرا رٹہ دیناروں کا امت مسلمہ کے ساتھ اس لئے خدای طاقت ماز اللہ روٹ گئی ہیں کہ ان کا رٹہ دیناروں کا ہے ان کا جھگڑا دیناروں کا ہے سیابہ کرام علیہ مردوان دیناروں کے نہیں تھے وہ دین کے ساتھ مخلص تھے تو جس میدان میں نعرہ لگاتے تھے اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی انہیں کہیں پسپائی نظر میرے جیسے خطیب روزانہ تقریریں کرتے ہیں سالوں بیٹ گئے انقلاب نہیں کیوں اس لئے کہ رٹہ جب تک ذات کا ہوتا ہے انقلاب نہیں آتا جب ذاتِ الہی اور رضاِ الہی سامنے ہوتی ہے پھر اس میں اخلاص ہوتا ہے تو پھر اس کی تاثیر ہوتی ہے پھر اثر بن کے جملے دلوں میں اترتے ہیں